موسیقی میسائل حملے پر وچار کر رہا ہے اتر کوریا کا یہ بیان دونوں دیشوں کے بیچ خطرناک تناو کو ہی درشا رہا ہے حال ہی میں سیونکت راش نے اتر کوریا پر نئے آرثک پرتبند لگائے جس کا روس اور چین نے بھی سمرتن کیا اتر کوریا سنکٹ کو کوٹنیتی کے ذریعے حل کرنے کی سمبھابنا کسی حد تک ہے اس پر پریابت آشنکہ ہے کیونکہ اتیت میں یہ کامیاب نہیں رہا ہے آج وشیش میں ہم بات کریں گے اس سنکٹ سے جوڑے تمام پہلوں کی تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش تو اتر کوریا نے کہا ہے کہ وہ امریکی پیسیفک شیطر کے دویپ گوام میں مسائل حملے پر وچار کر رہا ہے گوام پشمی پرشانت مہا ساغر میں ایک امریکی دویپ ہے اتر کوریا کے سرکاری میڈیا نے امریکی راشوپتی ڈانلڈ ٹرم کی دھمکی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک سینیہ بیان جاری کیا ہے اتر کوریا کے اس آکرامک بیان سے ستھیتی اور بگڑ گئی ہے بھارت سے قریب سات ہزار کلومیٹر دور چھوٹا سا امریکی دویپ گوام اب اتر کوریا کے نشانے پر ہے اتر کوریا کی سرکاری سمچار ایجنسی کیسی اینے نے کہا کہ وہ امریکی پیسیفک شیطر کے دویپ گوام میں مسائل حملے پر وچار کر رہی ہیں سمچار ایجنسی کے مطابق گوام پر حملے کی تیاری کا موائنہ کیا گیا ہے اس میں اتر کوریا میں ہی بنی مسائل واسونگ بارہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اتر کوریا کے اس آکرامک بیان سے اس تیتھی اور پگڑ گئی ہے امریکی راشتر پتی ڈونالڈ ڈرم کی دھمکی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اتر کوریا کا یہ بیان آیا ہے حالانکہ امریکی سینیٹر جان میکن نے ٹرمپ کی چھتاونی پر سندہ جتایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس ماملے میں آشوست نہیں ہے کہ ٹرمپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں امریکی راشتر پتی ڈرمپ نے اتر کوریا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکہ کو چھتاونی دینا بند کرے نہیں تو اسے ایسے حملے کا سامنا کرنا پڑے گا جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا 삼امی بس طرح اگری ہے فلم کینگ دیتا ہوں بس کبھی نہیں دیتے ہوگا امریکہ سے گوام کی دوری قریب گیارہ ہزار کلومیٹر ہے جبکہ اتر کوریا سے دوری تین ہزار چار سو تیس کلومیٹر ہے یعنی گوام تک پہنچنے کی استیتی میں اتر کوریا زیادہ نزدیک نظر آتا ہے یہ دوئیب پانس سو اکتالیس ور کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی قریب ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار ہے حالی میں امریکی سینہ نے گوام میں سین اپھیاس کیا تھا یہاں امریکی سامرک بمبرشک بیمانوں کے ٹھکانے ہیں اور امریکہ کے ائر فورس اور نو سینہ کا ائر دیس ہے یہ دوئیب امریکہ کے لیے سامرک طور پر کافی مہتوپون ہے اس دوئیب کے ایک چوتھائی حصے میں امریکہ کا ملیٹری بیس کیمپ ہے بیس بیچ گوام کے گورنر ایڈ ڈی کالو نے جنتہ کو بھروسہ دلایا کہ فلحال دوئیب کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں چھتمہ اور جبان جب Freون یقی جب ت RESPیش کی طرحڈ چندہ امیرکی نوسینا نے اس دویب پر پہلی بار انیسو اٹھانوے میں قدم رکھا تھا دسمبر 1941 تک اس دویب پر امریکہ کا قبضہ رہتا تھا لیکن پرل ہربل اٹیک کے بعد جاپان نے محض دو دن میں اس دویب پر قبضہ کر لیا تھا جاپان کا گوام میں قبضہ ہنسات مک رہا تین سال تک جاپان کے اس دویب میں شاسن کے دوران قریب ایک ہزار لوگوں کو مار دیا گیا تھا 1944 میں امریکہ نے اس دویب کو پھر سے اپنے اتھکار میں لے لیا تھا آنے والی وقت میں امریکہ یہاں اپنی سین موجود کی بڑھانے کا ویچار کر رہا ہے گوام کی اہمیت اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اس ایک دویب کی مدد سے امریکہ کی پہنچ دکشنی چین ساگر کوریا اور تائیوان تک ہے گوام ایسی جگہ پر ہے جہاں سے دکشنی چین ساگر میں چین کے بڑھتے تب تبے پر امریکہ مہتپون قدم اٹھا سکنے کی ستھیدی میں ہے ایسے میں اتھر کوریا کی دھمکی چھوٹی سے اس دویب پر امریکی جنگ کے اتحاس کو دہرانے کے سنکیت ہی دے رہا ہے گیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی بی بیتے مہینے میں دو بار انتر مہادوی پی اے بیلسٹک مسائلوں کے پرکشن کے جواب میں سنیوکت راشت نے اتھر کوریا پر اور کڑی پابندیاں لگا دی دوسری طرف اتھر کوریا کا کہنا ہے کہ یہ اس کی سم پربھتا کا ہنسک انلنگھن ہے اور اس کے لیے امریکہ کو قیمت چکانی ہوگی خاص بات یہ رہی کہ زیادہ تر موقعوں پر اتھر کوریا کا ساتھ دینے والے چین نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اتھر کوریا کے پرماڑو اور مسائل کارکرم کے قارن سنکٹ خطرناک اسطر پر پہنچ گیا ہے دشکوں سے اتھر کوریا کو سمجھانے کی کوششیں جاری ہیں لیکن وہ پرماڑو اور مسائل کارکرم رد کرنے کو تیار نہیں ہے اتھر کوریا کے مسائل پرکشنوں کے بعد پانچ اگس کو سرکشا پرشد نے اتھر کوریا پر نئے پرتیبند لگا دیئے پندرہ سدسیے سرکشا پرشد نے سروسامتی سے پرستاو پارت کر کے اس کی گھوشنا کی امیرکی راجدوخ نے کہا کہ اتھر کوریا کی غیر ذمہ دار اور لاپروہ حرکتیں اس کے لیے بھاری پڑی ہیں سیوکت راشتر نے اتھر کوریا سے کوئلا، سی فوڈ، لوہا اور لوہ آیسک، سیسا اور سیسا آیسک مگانے پر پرتیبند لگا دیا ہے نئے پابندیوں کے مطابق کوئی دیش اتھر کوریا کے نئے کاریگر یا کرمچاریوں کو نوکری نہیں دے گا اتھر کوریای کمپنیوں یا لوگوں کے ساتھ کوئی ساجہ کاروبار نہیں کیا جائے گا ساتھی پہلے سے چل رہے ساجہ و دیموں میں اور نویش نہیں ہوگا نئے سرے سے اتھر کوریای ادھکاریوں اور ویہاپاریوں کے خلاف یاترہ پرتیبند اور سمپتی جبت کرنے کی کاروائی کی جائے گی سبی سدس سے سرکشہ پرشد میں نبی دنوں کے بھیتر ریپورٹ دیں گے کہ انہوں نے کیسے یہ پابندی آنلاگو کی ہے خاص بات یہ رہی کہ سرکشہ پرشد میں ویٹو طاقت والے اتھر کوریا کے کلاوتے میتردیش چین نے بھی اس پرستاؤ کے سمرتن میں ووٹ دیا پرتیبندوں کا لقش پیونگیاں کو ایک ارب ڈالر کے وارشک راجسوں سے ونچت کرنا ہے چین اتھر کوریا کا سب سے بڑا ویہاپار سہیوگی ہے حالانکہ اتھر کوریا نے ساف کر دیا ہے کہ سہیوکتراشت کے کڑے پرستاؤ اسے پرماڑ ہوتھیار بنانے سے نہیں روک پائیں گے ان پرتیبندوں کا مسعودہ چار جولائی کو اتھر کوریا کو انتر مہادیو پی بیلیسٹک مسائل پرکشن کے بعد تیار کیا گیا تھا لیکن جب تک مسعودہ نے انتیم روپ لیا تب تک 28 جولائی کو اتھر کوریا نے ایک اور بیلیسٹک مسائل کا پرکشن کر ڈالا اتھر کوریا نے 2006 میں پہلی بار پرماڑو پرکشن کیا تھا جس کے بعد سے اب تک سہیوکتراشت ساتوی بار اتھر کوریا پر پرتیبند لگا چکا ہے حالانکہ ان پرتیبندوں سے اتھر کوریا کے ویوہار میں کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور اسی بیچ فلیپینز کی رازدانی منیلا میں آسیان دیشوں کی ویدیش منتری اس طرح بیٹھک ہوئی اس میں کئی انتراشتیوں مددوں پر بات چیت ہوئی لیکن سب سے زیادہ اتھر کوریا اور دکشن چین ساغر کا ہی مددہ اس بیٹھک موٹا یہ تصویریں ہیں آسیان سمیلن کی جہاں اتھر کوریا اور دکشن کوریا کے ویدیش منتری ایک منچ پر نظر آئے لیکن سمیلن کے دوران دونوں کے بیچ تنہ تنہی کا ہی محول رہا سمیلن کے تیسرے دن آسیان ریجنل فورم یعنی اے آر ایف کی بیٹھک میں بھی اتھر کوریا کا مددہ زور شور سے اٹھا حالانکہ اس بیٹھک میں اتھر کوریا اور امریکہ کے ویدیش منتری موجود نہیں تھے زیادہ تر دیشوں نے اتھر کوریا پر سنیت راشت کی پتبند کے پاس سہمتی جتائی سیان بیٹھک میں اتھر کوریا ازار دن آسیان تک رہاں دی پی آرکے تو نو کہ وہ ای آر ایف بکر اس کی دیالو آسیان دیشوں نے اتر کوریا سے مسائل کارکرم پر تبکال روک لگانے کی اپیل کی ہے آسیان دیشوں کے لیے فیلحال علاقے میں شانتی بہالی سب سے بڑی چونوٹی ہے دکشنل چین ساغر ویواد اور اتر کوریا کے مسائل کارکرم سے زیادہ تر ملک پریشان ہیں اور آباسی سہمتی سے ان دو بڑے مددوں کا وہ حل چاہتے ہیں حالانکہ آسیان بیٹھک میں ان دونوں مددوں پر کوئی بھی ساجی سہمتی نہیں بنی لیکن زیادہ تر دیش ان مددوں کو دیرپکش اس تھر پر اٹھانے پر تیار ہیں کوریا پریدیپ اور دکشنل چین ساغر میں لگاتار ید کے منراتے خطرے میں آسیان کے ویپاری کتی ویدھیوں پر بھی نکیل کسا ہے لیکن ان تقراروں کے بیچ نہ اتر کوریا نے صاف کہا ہے کہ وہ سہمتی راش کے پتی بندوں کے باوجود مثال کارکرم بند کرے گا آسیان کی بیٹھک میں امریکہ جاپان اور دکشنل کوریا نے باقی ملکوں کو اتر کوریا کے خلاف ایک جوٹ کرنے کا ابھیان جاری رکھا ان دیشوں کا دعویٰ ہے کہ ایشیای پرشاند شیطر کے کئی دیشوں نے انہیں سمرتن دیا ہے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی اور انتراشتری اپرتی بندوں کے باوجود اتر کوریا پر کوئی اثر پڑتا نہیں دیکھ رہا ہے اتر کوریا لگاتار اپنی پرمانوکشمتہ پڑھا رہا ہے پشلے دس سالوں میں اتر کوریا کئی بار نیوکلیٹیس بھی کٹ چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں پشلے کچھ سالوں میں اتر کوریا نے کون کون سے مسائل پریکشن کیے اور اس پر کون کون سے انتراشتری اپرتی بند لگ چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اترکوریا کئی مسائل پرکشنوں کو انجام دے چکا ہے پچھلے دنوں اترکوریا نے اپنا پانچمہ اور سب سے شکتی شالی پرمانو پرکشن کیا اترکوریا نے دعویٰ کیا کہ اس کامیابی کے بعد وہ ایڈوانس پرمانو کشمتا والے دیشوں کی سوچی میں شمار ہو گیا ہے پچھلے سال جنوری میں بھی کم جونگ ان نے پرمانو پرکشن کیا تھا اتنا ہی نہیں اترکوریا نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے سب مارین بیلیسٹک مسائل کا پرکشن بھی کر ڈالا چار جولائی دوہزار سترہ کو اترکوریا نے اپنا پہلا انٹرکانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل یعنی آئی سی بی ایم پرکشن کیا اترکوریا کا دعویٰ ہے کہ اس مسائل کے ذریعے وہ امریکہ سمیت دنیا کے کسی بھی کونے میں حملہ کرنے میں سکشم ہو گیا ہے تمام انتراشتریہ دباؤں کے باوجود اترکوریا مسائل پرکشن لگاتار جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سال اب تک وہ بارہا مسائل پرکشن کر چکا ہے دوہزار چھے میں پہلے پرمانو پرکشن کے بعد سنیوکت راشت نے اترکوریا پر انتراشتریہ پرتیبند لاغو کیے تھے جس میں لگزری وستووں مسائل اور پرمانو تقنیق کے نریات پر روک شامل تھا لیکن اترکوریا نے اس کی پرواہ کیے بغیر دوہزار نو میں پھر سے پرمانو پرکشن کیے نتیجتن اترکوریا کے خلاف پھر سے پرتیبند لگے لیکن بارہ فروری دوہزار تیرہ کو جب اترکوریا نے دعویٰ کیا کہ اس نے اچھ ستر کا پرمانو بم بنا لیا ہے تو انتراشتریہ جگت نے تیکھا غصہ دکھایا سہنے میں جب اترکوریا کی بینکنگ ٹریول اور ویاپار کے خلاف پرتیبند کا پرستاو آیا تو اسے پندھرہ شون سے منظوری ملی اترکوریا کی اوڑ سے بار بار مسائل پرکشن کرنے سے آزز آ کر سنیوکت راشتر سرکشہ پریشت نے اس کے پندھرہ ناغریکوں اور چار کمپنیوں کو پرتیبند سوچی میں شامل کر لیا سنیوکت راشتر کے کڑے پرتیبند جھیل رہے اترکوریا نے تمام چیتاونیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پرکشن جاری رکھے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے جب انتراشتریہ دباؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اترکوریا نے مسائل پرکشن کیے ہو اترکوریا کے موجودہ شاسک کم جونگ ان کے دادا کم علسنگ نے 1984 سے 1994 کے بیچ پندھرہ مسائل پرکشن کیے کم جونگ ان کے پتا کم جونگ ان نے 1994 سے 2011 کے بیچ سولہ پرکشن کیے لیکن موجودہ شاسک کم جونگ ان نے ہتھیار پرکشنوں میں اپنے پتا اور دادا کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا کم جونگ ان 2011 سے اب تک کے اپنے کارکال میں 84 پرکشنوں کو انجام دے چکے ہیں امریکہ سمیت زیادہ تر دیشوں کا دعویٰ ہے کہ اترکوریا کے یہ پرکشن نہ صرف کوریای پرائی دیپ بلکہ دنیا میں شانتی کے لیے خطرہ ہیں سینکت رانشتر کے تمام پرتیبندوں اور چیتابنیوں کے باوجود اترکوریا فیلحال ہتھیار پرکشن کی اپنی نیتی سے پیچھے ہٹتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی کوریای پرائی دیپ میں شانتی بہالی کے لیے کئی کوششیں اب تک ہو چکی ہیں لیکن ایک بہتوپون پہل تھی سکس پارٹی ٹاک اترکوریا سمیت چھے دیش اس میں شامل ہیں چھے پارٹی وارتہ کا لکش تھا کہ اترکوریا کو پرمانو کارکرم پر لگام کسنے کے لیے منائے جائے لیکن کیا ایسا ہو پایا اور کیا یہ چھے پارٹی وارتہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے دوہزار تین میں جب اترکوریا ناوکی اپرسار سندھی سے باہر نکلا تو کورین پرائی دیویپ میں شانتی کو لے کر چنتہ پسرنے لگی چین کی پہل کے بعد پہلی بار اگز دوہزار تین میں چھے دیشوں نے بیجنگ میں بیٹھک کی اسی بیٹھک کو چھے پارٹی وارتہ کا نام دیا گیا اس میں اترکوریا دکشنکوریا جاپان چین روز اور امریکہ شامل ہیں جب سے لے کر اب تک یہ ملک چھے دور کی وارتہ کر چکے ہیں لیکن بیٹھے کئی سال سے سکس پارٹی ٹاکس تھگے تھے اور اس دوران اترکوریا نے کئی مسائل پرکشن کو انجام دیا سکس پارٹی ٹاکس تو ہونی چاہیے اور جیسے امریکہ یورپ وغیرہ کے دیش ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ید ہی آپ ان کو کچھ ٹیکنالوجی دے ان کو کچھ پیٹنز دے دو کہیں سے فنڈ دے کے ان کو تھوڑا درست کراؤ تو ان کی جو ملٹریزم ہے لڑائی کا جو مول ہے وہ گھڑ جائے گا اسے بعد میں اچھی بات چیت ہوگی نورٹ کوریا پر اگر پریشہ بننا ہے تو ایک ہی کنٹری ہے جس کا پریشہ سب زیادہ چلتا ہے وہ ہے چائنہ اور دوسری طرف تھوڑا سا سوویت یونین کا دباؤ رہتا ہے لیکن جب تک چائنہ نہیں چاہے گا تب تک یہ سیریسلی بات چیت نہیں کریں گے وہ اتنا پریشہ چائنہ نہیں بلڈ اپ کرتا ہے حالانکہ امریکن اور دوسرے دیشوں نے اب جو ملٹری ڈپلائیمنٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک کافی پریشہ بلڈ اپ کیا ہے شروعاتی دور میں بات چیت پٹری پر تھی پانچوے دور کی وارتہ کے تیسرے چرن میں اتنا پہلی بار اس بات پر رضا مند ہوا کہ ایندھن کی مدد اور جاپان کو امریکہ کے ساتھ رشتے کو سامانے بنانے کے بدلے وہ نابکی ایک کارکرم کو بند کر دے گا لیکن اپریل 2009 کو جب سنیوکت راشتر سورکشہ پریشت کے ادھیکش نے اتنا پریشہ کی اتنا پریشہ کی تو اتنا پریشہ بھڑک گیا جودہ اپریل 2009 کو اتنا پریشہ نے دعویٰ کیا کہ وہ چھے پارٹی وارتہ سے باہر نکلے گا اور پرمانو کارکرم کو پھر سے آگے بڑھائے گا اتنا پریشہ نے دیش سے سب ہی پرمانو پر ریویت شکوں کو نشکاسد کر دیا اس کے بعد سے چھے پارٹی وارتہ صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائی دیکھیں یہ ہی بات ہی ایک ذریعہ ہے اور یہ سکس پارٹی ٹاکس ہی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے جنگ کوئی آپشن نہیں ہے اتنا پریشر ہونا چاہیے کہ بلڈ اپ کرنا پڑے گا ان لوگ انتراشتی سمودائے کو کہ یہ بات چیت سیریسلی آکے کریں اور ڈی میلیٹرائزیشن پروسس شروع کریں تب ہی کچھ معاملہ آگے بڑھے گا ان کو لانا ہوگا کہ اس طرح سے ان کا ڈر جو ہے کہ ہم پہ حملہ ہوگا ان کا جو سمجھ ہے کہ اپنے مثائل سے ہی ہم سرکشت ہو سکتے ہیں ان سب کو لے کے ان کو سمجھانا ہوگا پہلے بھی کچھ دیش رہے ہیں چین شروع میں وہ بھی کافی بھینک تھا ہمارے ساتھ یود بھی ہوا تھا تو بات چیت سے ہی یہ معاملہ حال ہوگا چھے پارٹی وارتہ میں کئی مددوں پر کافی تقرار دیکھنے کو ملی ان میں امریکہ اور اترکوریا کے بیچ سرکشہ بھاونا کی کمی اور ایک دوسرے کو استھر بنانے کی کوششوں کا الزام پرموک ہے اترکوریا کے گریفائیڈ مولڈریٹیڈ پرمانو پاور پلانٹ کے بتلے لائٹ وارٹر رییکٹر لگانے پر سہمت ہی بنی تھی لیکن دوہزار دو کے بعد دونوں طرف سے اس سمجھوتے کو جاری رہی اترکوریا پر لگے آرثیق پرتیبندوں کا ماملہ بھی اس وارتہ میں کئی بار اٹھا اترکوریا کے ہر پریکشن کے بعد چھے پارٹی وارتہ کو پھر سے زور شور سے لاغو کرنے کی بات اٹھتی رہی اترکوریا کی طرف سے تازہ پریکشن کے بعد روس اور چین نے کھل کر آرثیق پرتیبند کا ویروت کیا اور دونوں دیشوں نے چھے پارٹی وارتہ پر زور دینے کی اپیل کی دوہزار بارہ اور دوہزار چودہ میں دو ایسے موقعے آئے جب ایسا لگا کہ چھے پارٹی وارتہ پھر سے شروع ہوگی اور کورین پرائی دوئیپ میں ہتھیاروں کی ہورڈ اور پرماڑو کرکرم پر لگام کسا جا سکے گا لیکن امریکہ اور اترکوریا کے پیچ تنہ تنی کی چلتے ایسا نہیں ہو سکا چھے پارٹی وارتہ کا پہلا دور ستہ ایس اگس سے انتیس اگس دوہزار تین تک چلا اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا پچیس فروری سے اٹھائیس فروری دوہزار چار تک دوسرے دور کی بیٹھک ہوئی اس میں کورین پرائی دوئیپ میں پرماڑو ہتھیاروں کی ہورڈ پر لگام کسنے پر باتشیت ہوئی تیس جون سے چھبیس جون دوہزار چار کو تیسرے دور کی وارتہ ہوئی چوتھے دور میں امریکہ کے بیچ پرماڑو ارجہ کا شانتی پونھ استعمال پر سہمتی بنی تیرہ ستمبر سے انیس ستمبر دوہزار پانچ کے بیچ دوسرے چرن کی بیٹھک ہوئی اس میں کئی اہم مدنوں پر قرار ہوا دوہزار پانچ سے دوہزار سات کے دوران پانچوے دور میں تین چرنوں میں باتشیت ہوئی مارچ دوہزار سات سے ستمبر دوہزار سات کے دوران چھٹے دور میں دو چرنوں میں باتشیت ہوئی لیکن اس کے بعد وارتہ آگے نہیں بڑھ پائی دوہزار نو کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹا اور وارتہ آج تک بہال نہیں ہو پائی محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ دلیب خان راجی سبھا ٹی وی کوریای پرائے دیپ میں حالات ایک بار پھر خطرناک دور میں داخل رہے ہیں امریکہ کے دخل اور اتر کوریا کی آکرامک پرتکریا ایک بار پھر یدھی کی وجہ بن سکتے ہیں اتر کوریا کی دخشن کوریا کے ساتھ پچھلے چھے دشک سے تناتنی چل رہی ہے آئیے اس تناتنی کا اتحاش جانتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں بھارت کی بھومی کا پر بھی جاتے جاتے ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے نمسکار اتر کوریا اور دخشن کوریا کے بیچ 1960 کے دشک میں ایک یدھ لڑا جا چکا ہے اس یدھ کی بڑی وجہ اور سوویت سنگ کے بیچ شید یدھا 1910 سے لے کر 1945 تک دونوں کوریا جاپان کے قبضے میں رہے دوسرے وشیدھ کے دوران یہ علاقہ روس اور جاپان کے بیچ یدھ کی بھومی رہا اس بیچ امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا وشیدھ ختم ہونے پر روس اور امریکہ کے بیچ سندھی ہوئی اس کے تحت کوریا کو دو بھاگوں میں بھی بھاجت کر کے یہ دونوں دیش سنگ طروف سے اسے فرشاست کرنے لگے کچھ سمیں بعد ہی اس کے خلاف کوریا میں بھاری ویروت فردشن ہوئے آخرکار 1948 میں دکشن کوریا میں پہلی بار چناؤ ہوئے اور وہاں امریکہ سمرتھک سرکار کا گھٹن ہوا ساؤتھ کوریا کے ساتھ کئی بار کوشش کی گئی بہت سے باتچیت ہوئی ان کی آپس میں باتچیت بھی ہوئی ہے کئی بار لیکن یہ ہے کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی اگر کچھ باتچیت کسی نتیجے پہنچتی ہو تو اس کے بعد یہ میزائل ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں یا کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ باتچیت ختم جاتی اور اچھے سمبند نہیں بن پا پتر کوریا میں روس اور چین کے سمرتھن سے سامیوادی سرکار بنی اس طرح کوریا دو ویرودھی ویچار دھاراؤں میں بٹ گیا دونوں دیشوں میں روس چین اور امریکہ کا دخل جاری رہا اس ویج اتتر کوریا نے دکشن کوریا اس سرکار کو مانیتہ نہیں دی اتتر کوریا نے پچیس جون انیس سو پچاس کو دکشن کوریا پر حملہ کر دیا دکشن کوریا ہار کے کگار پر تھا اسی سمیں سمیں تراشتر سرکشہ پریشت سے ایک پرستہ پارت کروا کر امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں کے قریب دس لاکھ سینک دکشن کوریا کی مدد کے لیے آگے آئے حالانکہ اس سمیں دونوں دیشوں کے تناؤں میں بھارت کی بھومی کا اہم نہیں ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا بھارت کا جو رول ہے وہ اتنا ہے بھارت چاہتا ہے کہ اس کورین پینینسولہ میں امن شانتی بن ہی رہے اور بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے جنگ کے ذریعے کسی مسئلہ کا حل نہیں نکلتا تو وہ چاہتا ہے کہ نارڈ ساؤتھ کوریا کی باتچیت ہو یا سکس پارٹی ٹاک ہو جس کے ذریعے کچھ حالات اچھے بنیں اور نکلیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی جو سرکار ہیں وہ بہت زیادہ سیریس نہیں یہ باتچیت میں سرکشہ پرشد میں اتر کوریائی آکرمن کے خلاف آئے پرستاو سے بھارت انوپستت رہا تھا لیکن تتکالین پردھان منتری جواہرلال نہرو اس مددے ور لگتار روس اور امریکی سرکار کے سمپرک میں تھے بھارت نے اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا لیکن میڈیکل کور کی ایک ٹکڑی سیونکت راشتر سینیکوں کی میڈیکل سہیتہ کے لئے بھیجی گئی ستمبر انیس سو پچاس تک سینیکت راشتر کی سینہ نے دکشن کوریا کا ایک بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا امریکی سینیک چین کی طرف بڑھ رہے تھے ایسے میں چین نے امریکہ کو پندلت جواہرلہ نہلو کے ذریعے چیتاو نے بھیجوائی نومبر میں چین نے امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا پہلی بار اس یودھ میں امریکی سینہ کو پیچھے ہٹنا پڑا سیم آئے ہیں اس کو مانا جائے ایک ماپ میں پیرللز ہوتے ہیں لکیر یہاں یہاں تو نورت کوریا نے کہا تھا کہ ساتر ماپ پیرللز کو آپ پار مت کیجے دکشن کوریا نے امریکہ کے ساتھ کیا انہوں نے واپس دکھے چینی آگے انہوں نے بھی ان کو پیچھے دکھے پھر جو امریکہ کا جنرل تھا جنرل مکاثر بہت مشہور جنرل اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں چین پہ پرمانوں بم لگا رہوں اس بیچ بھارت پھر سکریے ہوا اور برٹن کے سہیوک سے چین کو یدھ ویرام کے لیے تیار کر لیا بھارت نے سہیوکت راشتر میں ایک شانتی پرستا بھی پیش کیا لیکن یہ خارج ہو گیا امریکہ اور چین کے بیچ یدھ ویرام اور سینکوں کی عدلہ بدلی پر مدھیہ ستہ کے لیے بھارت کو آمنت رت کیا گیا بھارت کی مدھیہ ستہ کا پرستا ایک سال تک اٹھ کا رہا مارچ انیس سو ترپن میں اسٹالین کی موت نے حالات بدل دیئے اس کے بعد ستائیس جولائی کو یدھ ویرام سمجھوتے پر دستخط ہوئے یدھ ویرام کے بعد مسئلہ یدھ وندیوں کی عدلہ بدلی کا تھا سویخت راشو نے یدھ وندیوں کی عدلہ بدلی کے لیے بھارت کی ادھیہکشتہ میں ایک آئیو کے گھٹن کو سہمت دی اس میں پششیمی دیشوں نے سویڈن اور سویڈزرلینڈ کو جبکہ چین نے پولنڈ اور چیکو سلوواکیا کو شامل کر آیا بھارتے سینہ کے پرمک جنرل کیس دھمیہ اس آئیو کے ادھیہکش بنے بھارت نے یدھ وندیوں کی عدلہ بدلی کے لیے چھ ہزار سینکوں کی اپنی کسٹوڈیل فورس تحنات کی یہ کام انیس سو چوون تک چلا حالانکہ چین کے بڑھتے ویروت کے بعد بھارت نے بعد میں آئیو کے ادھیہکش کپت چھوڑ دیا بھارت اس پورے گھٹنہ کرم میں تردست رہا لیکن شانتی کے لیے کوششوں کی وجہ سے اس کی دنیا بھر میں اچھی ساخ بنی محمد فاتح ٹی فو کے ساتھ زیغم مرتضی راجسفہ ٹی وی محمد فاتح ٹی فو کے ساتھ